یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمون اذا قمتم الی صلاة فاصل وجوہکم عیدیہکم الی المرافق وام صحو بی رؤوسکم ارجو لکم الی الكعبی نماز میں سب سے پہلے وضوع شرط ہے وضوع کے بغیر نماز صحیح نہیں ہے وضوع میں چہرے کا دونا سب سے پہلے پھر دونوں ہاتھوں کا دونا اور اس کے بعد سر کا مسہ اور دونوں پیروں کا مسہ کلائے تک دونا ہاتھ کا موہ میں تین دفعہ پانی ڈالنا اس دن شاک کرنا ناک میں تین دفعہ پانی ڈالنا یہ مصطحبات میں سے ہیں واجب جو ہے وہ چہرے کا دونا دونوں ہاتھوں کا دونا سر کا مسہ اور پھیر کا مسہ ہے میں شروع کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم مصطحبات کو بھی ساتھ بجا لاتے ہیں ہاتھ کو کلائے تک دونا تین دفعہ موہ میں پانی ڈالنا اور اس کے بعد تین دفعہ ناک میں پانی ڈالنا پھر اس کے بعد چہرے کا دونا لمبائی میں جہاں سے پیشانی کے بال اٹھتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی تک یہ لمبائی میں پانی ڈالتا ہوں یہ لمبائی میں تھوڑی تک پیشانی کے اوپر جہاں سے سر کے بال اٹھتے ہیں وہاں سے تھوڑی تک اور واجب جو ہے وہ یہ انگولی اور انگوٹھی کے درمیان میں جتنا چہرد ہے ان دونوں کے درمیان میں آتا ہے وہ واجب ہے لیکن یقین حاصل کرنے کے لئے تھوڑا سا دائیں بائیں طرف جو ہے وہ دونا لازمی ہے جیسے دیکھیں اچھا ہلفی ڈاڑی کے لئے شرط ہے کہ وہ پانی جو ہے والدالسال پر پہنچایا جائے ہیں اور گنی ڈاڑی کے لئے جو ہے وہ یہ شرط اس کے لئے لیے اس کے بعد دائیں ہاتھ ہونا ہے آرانج کے اوپر سے پہلے مرد کے لئے یہاں سے پانی ڈالنا ہے اور اب کے لئے پہلے اندر سے پانی ڈالنا ہے اور یہ جگہ جو ہے وہ تھوڑا سا پانی پہنچنے میں مسئلہ ہوتا ہے پرابلم ہوتا ہے اس کے دوہے وہ خاص خیال رکھنا ہوگا کہ یہ جو ہے وہ کہیں پانی پہنچے بغیر نہ رہے یہ انگوٹھی پہنا ہوئے میں میں اب اس کے لئے کیا کریں انگوٹھی کو تھوڑا سا آگے کریں اور یہاں پانی پہنچا ہے عورتیں اگر چوڑی پہنی ہیں تو وہ چوڑی کو آگے پیشے کر کے پانی پہنچا دیں اس کے بعد بائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کبھی کوہنی سے تھوڑا سا اوپر احجائب کے طور پر یہ پانی جو ہے وہ اس لئے اپنا ہو جائے پانی بند کر دیا یہ جیس طرح دائیں ہاتھ ہویا ہے اسی طرح جو ہے بائیں ہاتھ بھی دو لیں یہ ہو گیا جی آپ کے دونوں ہاتھ کا اب اس کے بعد سر کا مسہ ہے سر کا مسہ میں اگلا جو حصہ ہے سر کا یہاں جو ہے وہ ایک انگولی کے برابر وہاں سے یہاں تک ایک انگولی کے مقدار میں کھینچا جائے اور یہ خیال رکھیں کہ یہ سر کے مسہ کا جو پانی ہے یہ گوزو کے پانی کے ساتھ ٹچ نہ ہونے پائے اور اگر یہ ٹچ ہو جاتا ہے تو پھر وہ گوزو باطل ہو جاتا ہے اس کے بعد پیر کا مسہ ہے پیر کا مسہ میں یہ خیال رکھیں کہ پیر جو ہے وہ تر نہ ہو اگر پیر تر ہے تو اس کو کپڑے کے ذریعے سے اس کو خشک کیا جائے پھر جو ہے وہ اس کے اوپر مسہ کیا جائے اب یہ دیکھیں مسہ کیسے کرتے ہیں سر انگوش جسے کہتے ہیں انگولیوں کے سرے سے لے کر یہ آراب سے رکھ کر یہاں تک نانا جو ہے وہ یہاں تک ٹکنے تک واجب ہیں یہاں تک مصطعب ہیں اور بائیں پیر کا بھی یہی نوصلہ ہے کہ یہ خشک رہیں آزائے مسہ جو ہے وہ خشک ہونا چاہیے یہ یہ آپ کا وضو جو ہے وہ مکمل ہو گیا اب اس کے بعد چلتے ہیں نماز میں کے لئے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ جو ملہ یا اللہ یا اللہ یا لائے